جی اسلام علیکم دوستو میرے نام سیدان ہے آپ میرے ڈیجیٹل چینلز دیکھ رہے ہیں بیٹکوین مارکٹ میں پروفٹ ٹیکنگ ہو چکی ہے وہ تمام لوگ جنہوں نے شورٹٹم ٹریڈز کی تھیں بائے سائٹ پہ اور سستی قیمت سے بیٹکوین خریدا تھا سکسٹی تھاؤزن ڈالرز کا ایریا جب ٹیسٹ ہوا انہوں نے پیسے بنائے اور وہ انویسٹرز کے جنہوں نے جب مارکٹ کچھ مہینے پہلے یہ پندرہ سے انیس بیس آر ڈالرز کی ٹیریٹری میں بیٹکوین ٹریڈ ہو رہا تھا وہاں سے انویسٹمنٹ کی انہوں نے بھی اب اپنی انویسٹمنٹ کو کیش آؤٹ کر کے مارکٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسے بنا لیئے ہیں تو میں اکثر ایک چیز بولتا ہوں کہ ہر وہ ایسٹ فنینشل مارکٹس کے اگر میں بات کروں گے جس کے فیوچر پہ آپ کو کنوکشن ہے کسی بھی وجہ سے اگر قیمتیں سستی ہیں وہ ایسٹ گھڑر میں ہے تو یہ وہ وقت ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا اور پھر جب مارکٹ اپ سائٹ پہ نکلتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ پھر وہاں پہ پیسے بناتے ہیں ایک اور بڑی امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیں ٹو پلس ایٹ کیا ہوتا ہے ٹین فائف پلس فائف کیا ہوتا ہے ٹین سیون پلس تھری کیا ہوتا ہے ٹین اس کا مطلب ہے ٹین تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں ٹریڈنگ مارکٹس میں یہ ٹین کامیابی ہے یہ اچھی ٹریڈنگ ہے اور اچھی ٹریڈنگ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس مختلف ڈسیپلنز ہے یعنی کوئی بندہ ٹیکنیکل ٹریڈنگ کر رہا ہے کوئی فرنمنٹل انیلیسز کر کے کر رہا ہے کوئی بندہ شورٹ ٹریڈنگ پرائس ایکشن کو استعمال کر کے کر رہا ہے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکل انیلیسز کے ٹریڈنگ کی مووز کو پریڈیکٹ کر رہے ہیں تو جو پرائس ایکشن کر رہا ہے یا فرنمنٹل انیلیسز کے ٹریڈنگ کو دیکھ رہا ہے وہ غلط ہے یا اس کو مارکٹ کا پتہ نہیں ہے تو یہ تمام ڈسیپلنز ہیں جن کو استعمال کر کے اور ماسٹر کر کے آپ پرائس چینج کو بیسکلی مارکٹ میں پریڈیکٹ کر کے پیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں فرق اس بات کا بڑھتا ہے کہ کس حد تک آپ نے جو ڈسیپلنز جس پہ آپ نے کام کی ہے ٹیکنیکل پریس ایکشن فرنمنٹل کس حد تک آپ اس کو ماسٹر کر رہے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ کسی بھی مارکٹ کے پریس چارٹ پہ جا کے آپ کی سٹریٹیجی کے پرامیٹر پہ پورے اترنے والے مارکٹ کنڈیشن کو آپ ہائیلیٹ کر پاؤ آسانی سے آرام سے تو اگر تو یہ سیچویشن آپ کے ساتھ ہے تو that means کہ کوئی بھی ڈسیپلن آپ فالو کر رہے ہو ٹھیک آپ صحیح طریقے سے اس کے اوپر کام کر رہے ہو بیٹکوین مارکٹ اب دیکھتے ہیں what's next already market 60,000 ڈالر سے اوپر trade ہو رہی ہے آج کی اس ویڈیو میں بیٹکوین کو اور تھوڑا سا ایتھریم کو بھی دیکھیں گے اور relevant areas کو مارک کریں گے کہ کون سے وہ levels ہیں کہ جہاں پہ آنے والے weeks میں اگر مارکٹ آتی ہے تو دوبارہ سے اٹھایا جا سکتا ہے دوبارہ سے بائنگ کی جا سکتی ہے اینڈ پہ آج کا کونٹین ڈیوسفل لوجیکل لگے وڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے گا without wasting any time اگلی گفتگو کرتے ہیں بیٹکوین مارکٹ کے پرائس چارٹ پہ جا کے چلنے جی بیٹکوین مارکٹ کا دیلی پرائس چارٹ اپنی سٹرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ٹھیک تھا اپسائٹ پہ بڑی اگریسیف ایکسپلوسیف قسم کی موو مارکٹ نے بنائی ہے اور پل بیک کا ہمیں انتظار ہے اب یہاں پہ دو آپشنز ہیں دیکھیں میں نے کل کی ویڈیو جو بیٹکوین کی آپ کے لیے ڈالی تھی اس میں کے اندر بھی یہی بات کی تھی کہ جب آپ کے سامنے ایک بولش ٹرینڈ ہے نا تو دو طریقے ہیں بولش ٹرینڈ میں آنمورڈ ہونے کے یا تو ہائر قیمتوں سے قیمتوں کے مزید ہائے جانے کے کلو دینے والی کینڈلز کی شکلیں آپ کو مل جائیں مارکٹ ہائر قیمتوں سے کنسولیڈیٹ کر رہی ہے اور اس کنسولیڈیشن رینج اگر بنی ہے اس کی اپر ایکسٹریم کے بریک آؤٹ کے اوپر بائیس ٹاپ کے ساتھ ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں آپ ٹرینڈ کر رہے ہو دوسرا آپشن یہ ہے کہ مارکٹ پل بیک تھی ریلیونٹ سپورٹ لیولز پہ اور پھر پل بیک کے اوپر جو ریلیونٹ سپورٹ لیولز ہیں وہاں سے ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں آپ ٹرینڈ کرو تو یہی کام یہاں پہ آپ تھوڑا سا ری کیاپ میں آپ کو اس مارکٹ کا دوں گا بیٹکوین کا جب یہ والا لیول چالیس اکتالیس ہزار ڈالرز کا ڈاؤن سائٹ کے اوپر بریک ہوا تھا یہ لیٹ جنوری میں تو میں نے بولا تھا کہ یہ فالس بریک ہو سکتا ہے ڈیسیپٹیو موو ہو سکتی ہے اور اپ سائٹ کے اوپر مارکٹ ریکنیکٹ کی اور اس لیول کے اوپر جو کہ پہلے سپورٹ تھا بعد میں اپنے بریک ڈاؤن کے بعد ریزسٹنس بنا اور مارکٹ جب اس لیول سے اوپر نکل گئی تو پھر یہ لیول سپورٹ بن گیا چالیس اکتالیس ہزار ڈالرز کا اور اسی لیول کے بالکل اوپر مارکٹ نے کنسولیڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس کنسولیڈیشن رینج کی اپر ایکسٹریم کے بریک آؤٹ پہ بائی سٹاپ کے ساتھ جنہوں نے بائی کیا بیان چھپڑ پاڑ پیسے بنا لیے اس کے بعد مارکٹ نے کیا کیا اس کے بعد مارکٹ نے وہی کام کیا کہ پھر یہ ایک ریزسٹنس لیول تھا 49,000 دولرز کا کہ ایک ریزسٹنس ایریا جہاں سے قیمتیں گری تھی کب گری تھی ارلی جنوری میں گری تھی مارکٹ نے اپسائیڈ موو کی کنسولیڈیشن رینج کی اپر ایکسٹریم کے بریک آؤٹ کے اوپر بائی سٹاپ کے ساتھ جنہوں نے بائی کیا بیان چھپڑ پاڑ پیسے بنائے اور سیم پلان آف ایکشن وہ لوگ جو مجھے ریگلور فالو کرتے ہیں اس بات کی کومنٹ سیکشن میں تاہید کریں گے سیم پلان آف ایکشن ہم نے یہاں بھی کیا تھا آپ کو یاد ہے یہاں بھی 40,000-40,000 دولرز کے اوپر جب یہ کنسولیڈیشن رینج بنی تھی تو باقاعدہ بائی سٹاپ کی قیمت اور سٹاپ لاؤس کی قیمت دے کے میں نے آپ کو یہ ٹریڈ بتائی تھی کہ یہاں پہ بریک آؤٹ کو ہم نے بائی کرنا ہے اور یہاں بھی یہی کام ہوا تھا آپ یاد کریں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کنسولیڈیٹ مارکٹ کر رہی ہے اور اس کنسولیڈیشن رینج کی اپر ایکسٹریم کے بریک آؤٹ کے اوپر آپ نے بائی سٹاپ کے ساتھ کام کرنا ہے سٹاپ پلیسمنٹ آپ کا نیچے ہوگا اور بیم دونوں دفعہ پیسے بن گئے اب تیسی دفعہ ہم نے کیا کرنا ہے سیم چیز کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے وہی کام کیا یا تو مارکٹ ہائر قیمتوں سے ابھی جہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں یکم مارچ سکسٹیو تھازن ڈالرز پہ مارکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے یا تو مارکٹ یہاں پہ کنسولیڈیٹ کرے اور انسائیڈ ملٹپل انسائیڈ بار پیٹن بنا دے کینڈل سٹک پیٹن ایسے بنا کے دے جن کے ہائے کے بریک آؤٹ کو ٹریڈ کی ڈیریکشن میں بائی سٹاپ کے ساتھ ٹریڈ کیا جا سکے اور ہائے کیمتوں سے کیمتوں کے مزید ہائے جانے کو ٹریڈ کیا جا سکے تو یہاں پہ ہم ٹریڈ کریں گے اس کو اٹلیسٹ ہسٹارک ہائے سکسٹی نائن تھازن ڈالرز تک دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر مارکٹ پل بیک دیتی ہے تو اب اس طفح ہمیں تھوڑا سا ڈیپر پل بیک چاہیے ہوگا اس کنسولیڈیشن رینج یعنی مارکٹ کم از کم پچ پن سے پچاس ہزار ڈالرز کی ٹریڈری میں اگر پل بیک دے تو پل بیک کے اوپر پر دوبارہ سے کام کیا جا سکتے ہیں اور پھر ہم بلش ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں تو ایک بات اب تک آپ کو ثابت ہو گئی ہوگی یا ٹرینڈ سے فائٹ نہیں کیا جا سکتا ٹرینڈ کی ڈیریکشن میں ہی ٹریڈ کرنی چاہیے ایتھری مارکٹ کا پرائس چارڈ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت قسم کی موو یہاں پہ اس میں بھی یہی کام ہوا بلش ٹرینڈ لیفٹ سے رائٹ مارکٹ کو دیکھو سوپر بلش ٹرینڈ اور ویڈن دار بلش ٹرینڈ یہاں پہ یہ ایک شورٹ ٹرم ریزسٹنس لیول مارکٹ نے اس ریزسٹنس ایریا کو اپ سائٹ پہ بریک کیا کپ کیا میڈ فیبری میں کیا اور بریک کرنے کے فوراں بعد ہی اسی لیول کو واپس ری ٹیسٹ کر کے یہ دن کیا تھا سترہ فیبری کے جس دن بلش پن بار سگنل بنا دیا کینڈل کی ایک ایسی شکل جو قیمتوں کے اٹھنے کا کلو دے رہی ہے جس شکل کے ٹرگر ہونے پہ بیم چھپڑ پھار پیسے بنے جن لوگوں نے اس کو ٹریڈ کیا اب مجھے بتائیں یہ جتنا انیلسز میں آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں اس میں کہیں میں نے کوئی انڈیکیٹر استعمال کیا کہیں میں نے کوئی نیوز آرٹیکل نمبرز استعمال کیا ہرگز یہ وہی پہلے والی بات انٹرو میں جو میں نے آپ سے کیا ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ میرا طریقہ مارکٹ میں قیمتوں کو پرڈیکٹ کرنا پرائس چینج کو پرڈیکٹ کرنا یہ ہے پرائس ایکشن سٹرکچر کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ٹرینڈز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ فنڈمنٹل کر رہا ہے ٹیکنیکل کر رہا ہے وہ غلط ہے اگر اس نے اپنی سی کھوئی سٹرائٹی جی کو ماسٹر کیا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو صحیح ہے تو اب ایتھر یہ مارکٹ کے اندر پلان آب ایکشن یہ ہے یہ ہمارے پاس کل کے دن 29th of feb کے ایک بیریش پن بار سگنل آیا ہے اور اگر یہ بیریش پن بار سگنل ٹرگر ہو جاتا ہے 3300 سے مارکٹ نیچے گرنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر all the way یہ جو ایک شورٹ ترم کنسولیڈیشن رینج ہے جو میں آپ کے سامنے ہائیلیٹ کروں گا یہاں پہ جس کی اپر ایکسٹریم اور لور ایکسٹریم یہ میں نے ہائیلیٹ کیا ہے تقریبا تین ہزار ڈالر سے لے کے اٹھائیس پچاس تک تو تین ہزار سے اٹھائیس پچاس تک کیا ہے تیریٹری ہوگی جو کہ ایک ڈیمانڈ زون بن سکتا ہے جہاں پہ قیمتیں اگر پل بیک دیتی ہیں تو یہاں پہ بائنگ کی جا سکتی ہے تو یہ آپ دیکھیں ٹوٹل سیون مینٹس کے اندر میں نے دونوں مارکٹس میں آپ کو پلان آف ایکشن دے دیا قیمتوں کے ساتھ بتا دیا کہ نیکسٹ پلان آف ایکشن ہمارا کیا ہے کوئی درودر کی بات نہیں exactly to the point بات آپ کا وقت بچاتے ہوئے جو لوگ actively trading کرتے ہیں اور میرے content کو دیکھتے ہیں دونوں مارکٹس کا میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا اب beginner level پہ اگر آپ نے کام کو سیکھنا ہے اس کے لیے آپ میرا youtube channel دیکھ رہے ہیں جہاں پہ playlist میں آپ نے جانا ہے trading course کے نام سے ایک playlist پڑھی ہے جہاں پہ تقریبا 43 ویڈیوز پڑھی ہیں beginner level پہ ان تمام concepts کو screen share کر کے step by step طریقے سے آپ کو سمجھانے سکھانے کی میں نے کوشش کی ہے advanced level پہ اگر آپ نے کام کو سیکھنا ہے اس کے لیے آپ اپنی screen پہ میرا discord group دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو detailed beginners advanced level اردو ہندی زبان کے مختلف lectures کے ذریعے میرا proper trading course ملے گا daily basis پہ different trading markets جن میں forex stocks crypto commodity markets ہیں ان کے signals دیے جائیں گے potential signals اور daily basis پہ group میں ہماری live streams ہوتی ہیں جن کا حصہ بن کے regular market video update آپ حاصل کر سکتے ہو اور ہر market کا dedicated channel ہے جہاں پہ اس market سے related جو ہے وہ بات کی جاتی ہے group join کرنے کے لیے آپ نے میری website سیدان ڈاٹ کام پہ جا کے trading quotes and signals کی ڈاپ پہ click کرنے ہیں اس page کو آپ scroll down کریں گے ڈیٹیل میں group joining process یہاں پہ دیا ہوا ہے اور admission form دیا ہوا ہے جس کو استعمال کر کے خود کو آپ میرے facebook group اور discord group میں as a member enroll کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے platform پہ اگر اپنا short term trading account آپ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ نہ صرف cryptos بلکہ forex stocks commodity markets کو ایک ہی platform پہ uptrade کر پاؤ تو اپنی screen پہ آپ میرے preferred broker fx pro کا registration page دیکھ رہے ہیں جس کا referral link اس ویڈیو کے description میں ہے چونکہ یہ broker ہمارے community panel پہ ہے تو اس ویڈیو کی description میں دیئے گا referral link کو استعمال کر کے بڑے آرام سے یہاں سے یہاں پہ آپ کا short term trading account بن جائے گا معذرت کہ میں یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ تھوڑی سی speed میں کرتا ہوں تیز کرتا ہوں ویسے نومنی میرا styleی تیز بولنے کا ہے مگر important ہے 7-8 minute کی ویڈیو کے اندر اتنا کچھ آپ کے ساتھ discuss کرنا ہوتا ہے کہ اگر میں slow music speed کے اوپر بات کروں تو شاید ہماری بات completely نہ ہو پا ہے اور بلا وجہ یہی ویڈیو چودہ پانہ منٹ کی بن جائے خیال رکھیں اپنا مجھے اجازت دیں آج کی content اگر آپ کے وقت میں value add کی ویڈیو کو like کرے گا چینل کو subscribe کر کے بیل آئیکن پر click کیجئے گا اللہ حافظ